پیارے دوستو بھائی میرے ائر گنز کھول لیتے ہیں پھر ٹریکر گروپ بھی کھول دیتے ہیں باریک باریک چیزیں کھول دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیسے بنے گا اس کے ساتھ کی جب تک میرے پاس چیزیں نہ ہوں میں سمجھا نہیں سکتا ہوں تو دوستو کافی دوستوں کے سوالات تھے کہ ڈیانا گن کا یہ جو ٹریکر گروپ ہے جو اس کے اندر ہے اس کو کس طرح کھولتے اور جوڑتے ہیں کھول بیٹھے ہیں کچھ جوڑنے لگے ہیں تو ان کے سوالات مکمل طور پر ان کے سوالات جو جو چیزیں وہ پوچھتے رہتے ہیں جو شک و شبہات ہیں ان کے حل کے لیے آج پوری معلومات کے ساتھ میں یہ کھولوں گا جوڑوں گا آپ کو دکھاؤں گا تاکہ تمام طرح جوابات آپ کو اس کے اندر جو آپ کو چاہیے وہ مل جائیں پر کھول کر پھر اس کو جوڑ کر آپ کو میں دکھاؤ سکتا اسلام علیکم پیارے دوستو اے ایس ریئر ٹیک کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سید عمیر عسیر شاہ اور آپ دوستوں سے گزارش ہیں جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں کومنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مجھے آپ کی نیک آرہ کا انتظار رہے گا دوستو یہ آپ لوگ کے مشورے ہیں بہت اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں آپ کے شاجی آپ اس طرح کر لیں اس طرح کرنے تو بہتر ہو جائے گا میں آپ کی جو آرہا ہے اس کا ضرور انتظار کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح بہتر کر سکتا اسلام کو جہاں کمی بیشی ہوتی ہے میں بھی غلطیاں کرتا ہوں آپ پلیز اس کی درستی فرماتے رہیے گا مجھے انتظار رہے گا تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج ہم آپ کو دیانا گن کی ٹریگر گروپ کی فٹنگ کے بارے میں بتائیں گے دوست کھول لیتے ہیں اور بعد میں فٹنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پر ہونا لازمی ہے اگر وہ اپنی جگہ سے ہل جل جائے گی تو وہ اپنا کام نہیں کرے گی اور ٹریگر گروپ خراب ہو جائے گا تو دوستو دیکھتے ہیں اس کے پارٹس کی طرف یہ رہی اس کی باریک سی ببل آئیں گولی آئیں جو اکثر گم ہو جاتی ہیں یہ اس کا سیفٹی لاک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایک سپرینگ آئے یہ اس کی پینیں آئیں بہت ساری پینیں ہوتی ہیں اس میں چھوٹی بڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ اس کی ایک اور پین ہے یہ سپرینگ ہیں چھوٹے چھوٹے یہ یہ موٹے موٹے ایٹم ہیں آپ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہیں آپ کے پاس یہ سارے ایٹم ہونے چاہیے کوئی ایٹم گوم نہیں ہونا چاہیے جب آپ اس کو بنانے لگتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر یہ سپرینگ ہوتا ہے اور یہ اس طرح پڑی ہے اس کے بیچ میں میں آپ کے سامنے سپرینگ رکھنے لگا ہوں اس کے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو آرام کے ساتھ یہاں یہ رکھ دیں دیکھ لیا اب اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹریکر گروپ یہ ہے اور اس میں یہ سائیڈ یہ انچی ہے یہ بیٹھی ہوئی جگہ ہے اس جگہ پر اس سائیڈ نے ٹک جانا ہے اور اس نے نیچے بیٹھنا ہے یعنی اسے ہم میں کوشش کرتا ہوں کہ دکھا سکو مکمل طور پر اس کو ہم اسی طرح ڈالیں گے اس میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسی طرح اس طرح ڈالتے ہوئے اس کو آگے لے جائیں گے آرام کے ساتھ اس جگہ پر یہ دیکھیں نیچے یہ یہ یہاں تک ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہم اس کو ایک پن کے ساتھ نہیں موٹی پن ہے اس کی یہ والی پن ہے یہ والی پن اس میں ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سپرنگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ادھر سے یہ یہ ہل رہی ہے اب دوسری چیز یہ ہے اس نے اس کو پکڑنا ہوتا ہے یوں یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اس حصے کو یہ جو نیچے جا رہا ہے یہ آپ کو میں شاید دکھا سکوں یہ بیچ میں یہ ہے یہ یہ والا حصہ یہ والا حصہ نظر آ رہا ہے اس کو اس نے پکڑنا ہوتا ہے یوں تو اس کو ہم نے کیسے ڈالنا ہے اس طرح اس طرح ڈالنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو آرام کے ساتھ یہاں رکھیں گے اور اس کی پن لگا دیں گے یہ یہ سب سے باریک پن ہے اس کی یہ ادھر لگ گئی اب یہ اس کو پکڑے گی کس وقت جب ہم اس کو پریس کریں گے ادھر سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پریس کریں گے اور اس کا دندانہ جو اس کو پکڑ لے گا یہ دیکھیں ایزی لی اس کو ادھر واپس لگا ہے پھر آئی گے یہ اس کو بٹھا کر اس میں پکڑ لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے پکڑا ہوا ہے اب تو ریلیز کر کے بھی ریلیز کرنے کے لیے اس کو آپ یہاں جب پریس کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کو ریلیز کر دے گا یہ ٹھیک ہے دوبارہ میں اس کو پکڑاتا ہوں اس کے موں کے اندر یہ دیکھیں ہاتھ سے میں لے آئے ہوں اس کو اور اس کو اس کے اندر میں نے پریس کا پکڑا دیا ہے اب ایک اور چیز بتا ہوں آپ کو اب یہ پکڑتا کس وقت ہے جب اس کے پیچھے ایک سپرنگ ہوتا ہے باریک سا جو کہ اس یہ دیکھیں اس کا ایک دونت بنا ہوا ہے چھوٹا سا یہ اندر اس کے یہ 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 نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ ایک باریک سا سپرنگ یوں بیٹھتا ہے اس طرح تو وہ سپرنگ کون سائز یہ والا یہ والا ڈالنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کے یہاں رکھیں گے اس کو اگر بنی اگر بنی یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کا بٹھانا دوستو خیال رہے کہ یہ کہیں اڑ نہ جائے بہت 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 گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اس کو پریس کر رہا ہے اس کو اس کی بیک سیڈ کو اس کا یہ سیرہ ادھر رہا اور ادھر جو سپرنگ والی جگہ چھوٹ چی بنی ہوئی تھی ادھر سے اور اس جگہ بیٹھی ہوئی جگہ ہے اس میں اس کو بٹھا دیا ہے یہ سپرنگ بیٹھ گیا اب آتے ہیں اگلے مرلے کی طرف اگلا مرلہ یہ ہے کہ اس میں ہم ہل کسی گریج لگائیں گے یہ ہے اس کی گولیاں یہ ہیں گولیوں کے ہول جو کہ اس کے پسٹرنگو پکڑتے ہیں یہ بال اگر گم ہو جائیں تو برادر یہ آسانی سے نہیں ملتے ہیں اس سیز کے بہت سارے پیرنگ توڑنے کے بعد یہ سیز جا کر ملتا ہے ٹھیک ہو گیا اب دوستو ان ببل کا کام کیا ہے یہ پسٹرنگو پکڑتی ہیں اور پھر ریلیز کرتی ہیں اب اس حالت میں یہ نیچے نکلی ہوئی ہیں انہوں نے پسٹرن کو پکڑا ہوا ہے اب پکڑنے کے لیے اب یہ دیکھیں جو چیز اس میں اہم ہے یہ یہاں سپرنگ آتا ہے سپرنگ کی جگہ ہے یہ ادھر سے سپرنگ کی جگہ یہ ہے اور ادھر سے کون سی جگہ ہے یہ ہے سپرنگ اس کے آگے نوک اس کی پنسی ہوئی ہوتی ہے جو اس کو پریس کر رہا ہوتا ہے ایسے اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹریکر پریس کرتے ہیں تو اس کو پکڑا ہوتا ہے نیچے سے اس لب لبی نے وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے یہ یوں ہی آگے جاتا ہے تو خالی جگہ مل جاتی ہے گولیوں کو تینوں کو آپ دیکھ رہا ہوں گے یہاں گولی فری ہو گئی ہے یہاں بھی فری ہو گئی ہے یہاں بھی فری ہو گئی ہے اب جب یہ فری ہوتی ہیں تو گولیاں باہر کی طرف آ جاتی ہے اور پسٹن کو ریلیز کر دیتی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے پہلے یہاں جب ہم ٹریکر پریس کرتے ہیں تو یہاں آتی ہے یہ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے یہ یہاں یہ اس نے پکڑا ہوا ہے کچھ بھی ہو جائے گولیاں باہر کی طرف نہیں نکل سکتی نہ اس کو ریلیز کرتی ہیں جب یہ آگے سپرنگ اس کو آگے ہم ٹریکر پریس کرتے ہیں ادھر سے یہ اس کو چھوڑ دیتی ہے لب لبی جو ہی اس کو لاکر چھوڑتا ہے تو یہ آگے آتا ہے جو کر کے ٹک کر کے آگے آتا ہے اور وہ گولیاں باہر کی طرف نکل جاتی ہیں اور ہمارا پسٹن جو ہے گن کا وہ ریلیز ہو جاتا ہے تو یہ چیز ہے اب اس چیز کو آگے ہونا چاہیے کس طرف جس طرف پسٹن نے آنا ہے پسٹن نے کدھر سے آنا ہے اس کو دیکھیں آپ گھور سے جہاں تو لگتا ہے لاکہ ہمارا تو پسٹن نے اس طرف سے آنا ہے تو یہ چیزیں پسٹن آگے کی طرف ہوں گی تو اس کو آگے کی طرف رکھتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح آگے کی طرف رکھتے ہوئے ہم اس کے اندر اس کو آرام سے رکھ دیں جب یہ جہاں آئیں گی تو ہم نے ایک موٹی سی اور چھوٹی سی پھرنا ہے یہ یہ ہم نے کہاں اس کے اندر یہ بات میں ڈال دیا جب یہ ڈال گیا ہے تو ایک سیکنڈ یہ ہم پیک seamlessly پریس کر رہے ہیں کیوں نہیں نہیں آرہا بیٹر آپ نے سوچا ہے کیوں نہیں ہوںari ہی اس کو پیچھے جانے کے لیے ہم نے یہ لارک کیا ہوئے اس لڈکر نے پکڑاقول جو ہم اس کو پریس کریں گے دیکھیں آپ کو پریس کر رہے ہیں پریس کریں گے اور یہ ہم اس کو چھوڑ دے گا اور یہ چیزیں پیچھے چلی جائیں گے یہ دیکھیں یہ جب یہ پیچھے چلی جائیں گے تو اس میں پین آرام سے اپنی جگہ پہ آ جائے گا اب اس میں پین ڈالتے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو یہ اس کے اندر پین لگانے کے بعد ہم نے فٹ کر دیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ابھی پیچھے پھر لاک ہو گیا ہے اس کو ریلیز کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے اس کو پریس کریں گے تب جا کر یہ آگے ہوگا ٹھیک ہے یہ جہاں لاک ہو جاتا ہے اور جہاں ریلیز ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو انگلی سے زور دیں گے آگے تو یہ آگے نکل جائے کوئی بات نہیں کیونکہ اس کو روکنا ہے ان پینوں نے جو دوسری ہم ڈالیں گے جہاں پہ وہ اس کو ڈالے رکھیں گے اور اوپر والا کور اس کا آگے پیچھے آئے جائے گا یہ اپنی جگہ پر قیم رہے گی اور جو میں چھوٹا دکھا رہا تھا اس کا کور وہ آگے پیچھے آتا جاتا ہے اور گولیوں کی جگہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ہم رکھنے کے بعد اس میں ہم کیا کریں گے سپرنگ ڈال دیں گے اور سپرنگ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کا ہے ہولڈر اس کے اندر لگا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کا ہولڈر آلریڈی ہے اس کی جگہ اس کو ہم اس طرح بٹھا دیں گے آرام کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بیٹھ گیا ہے اپنی جگہ پر اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کو جب کار کریں گے تو یہ پیچھے جائے گا یہ دیکھیں یہ یہ کار ہو گیا ہے اب اس کو ریلیز کریں گے جب پریس کریں گے تو یہ اوپر والا کور دیکھیں یہ آ گیا آتا ہے یہ جہاں پیچھے جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ جو بیچ میں ہم نے پن ڈالا ہے اس کے ساتھ آ کر اس طرح لگتا ہے وہ برنل یہ یوں اس کو پریس کرتا ہے اور یہاں لاک ہو جاتا ہے ٹھیک لاک ہونے کے بعد ریلیز یہ کیسے ہوتا ہے اس کو پریس کرتے ہیں جو ہی ٹرائگر کو ہم یہ پریس ہوتا ہے اور یہ ریلیز ہو جاتا ہے برنال گرد دکھا جائے ٹھیک ہے تو یہ رائز کا برنال اریجنل یہ اس طرح نیچی آتا ہے اور یہاں اس کو یہ پکڑ دیتا ہے دیکھ لیا اب اس کو چھڑوانے کے لیے کیا ہوتا ہے ہم ٹرائگر پریس کرتے ہیں جو کہ اس جگہ کو پریس کرتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں ان کے ساتھ اس کو پریس کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ بھی سکیں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں آگے کھینچ کر رکھتا ہوں کیونکہ سپرنگ نے آگے پریس کیا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پکڑنے کے لیے اس نے جو پکڑنا ہے اور چھوڑنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کترہ جلدی یہ چھوڑ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ 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 آپ اس کو کھینکتے رہے ہیں کچھ بھی کریں یہ نہیں چھوڑ رہا ہے جب تک اس کو پریس نہ کیا جائے یہ اب ٹرگر لگا کچھنا ہے میں ابھی ٹرگر لگا تو پھر دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اب اس کا ٹرگر سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا لاک لگائیں گے یا یہ کیونکہ کیونکہ بعد میں اس کا لگانا مشکل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں یہ جو پتی ہے اس نے جو چھوٹے والا بیم ڈال ہے اس کے سنٹر میں ہونا ہے کیونکہ یہ جو پینے ہوں گی اس نے پین کو پکڑنا ہوتا ہے اس نے یہ فنکشن کرنا ہوتا ہے تو یہ جب اس کے سنٹر میں ہوگی ہم ادھا سے پین ڈالیں گے تو اس کے اندر آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس کا ڈالنے کا طریقہ یہ ہے اس میں ایک سپرنگ ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب اس سپرنگ نے اس اوپر والے حصے کو یہ الگ ہل رہا ہے اس کو پکڑا ہوتا ہے ان دونوں ٹانگوں سے دوسری سائیڈ ہے یہ اس سائیڈ دیکھ لے ہیں ادھر پریس کریں تو ہوتا ہے نا اس نے ٹİکنا ہے اس کے اوپر یہ ہے اس کا Helder اس کے اوپر اس نے ٹکنا ہے تو کیا کریں گے ہم اس کو ڈالنے کے لیے یوں کریں گے کہ اس کے بیچ میں اس کو رکھیں گے یہ اس بین کے اندر اس کو آرام کے ساتھ یہاں لائیں گے اور لانے کے بعد آپ سپرنگ میں نے کیا کرنا ان کے اوپر لکھنا جائیں گے یوں اس کے اوپر یوں یہ یہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا یوں کر کے ہم نے اس کا بڑا سا ایک پین ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے یہ پتلا سا بند کریں باریک سا پین ہے اور یہ اس میں یوں لگا دیں گے ہم یہ یہ لگنے کے بعد اس کا فنکشن یہ ہو گیا یہ سوری اس نے اس کے نیچے ہونا ہے سوری یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ فنکشن نہیں کر رہا تھا اس نے سپرنگ نے اس کے نیچے ہونا ہے تب جا کر پریس کرے گا ٹھیک ہے یہ گلتیاں ہوتی ہیں دوستو چھوٹی موٹی گلتیاں ہو جاتی ہیں تو یہ موچے بھی ہوتی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ برابر کرتے ہیں اس کو اور یوں ڈالتے ہیں اور پھر اس کا سپرنگ بھی ڈال لیتے ہیں اس کو زور دے کر تھوڑا سا یہ 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 ڈال گیا اللہ کے فضل سے یہ اب یہ ٹھیک کام کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ والا عصہ جو ہے یہ الاغ سے ہلتا ہے یہ یہ اس کو بچانے کے لیے اگر وہ نہ ہلتا جلتا ہوتا تو اس کو توڑ دیتا باز اوپاد ٹھیک ہے اب یہ ایک پین رہ گیا اس کا ایک سپرنگ اور یہ ہے ٹرائگر ہم کیا کریں گے کہ اس کو ادھر رکھیں گے اور اس کا ٹرائگر لگا دیں گے ٹرائگر لگانے سے پہلے پتہ ہی کیا کرنا ہے جو نہیں لگانا ہے جس طرح میں نے لگا دیا ہے یہ دیکھیں اس کو پیچھے کریں اس کو پریس کریں اس کو ادھر لگائیں یہ ادھر لگا ہوا ہونا ضرور یہ یہ دیکھ رہے ہیں ہولڈ ہو جاتا ہے اب یہ ادھر اس کا پین لگا دیں گے ہم پین لگانے کے بعد ایک چھوٹا سا اس کا سپرنگ ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں بلکل نرم سا سپرنگ ہے چھوٹا سا ہے اس کا زیادہ وہ فنکشن نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس پر کام کر رہا ہے یہ ٹھیک ہو گیا اب اس کا ہم لگاتے ہیں کونسی چیز برنالس کا تو یوں یہ یہ کاک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ پیچھے ہٹ گئی ہے اب ہم اس کو فیر کر رہے ہیں نہیں ہو رہا لاکھ ہو گیا ہے نا تو لاکھ کو آگے پریس کریں گے یہ ادھر کھڑا ہو گیا اب اس کو ہم پریس کرتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے یہ یہاں رہا یوں آیا یہ کاک ہو گیا یہ پیچھے ہٹ گئی اس کی سیفٹی لاکھ اور اس کو ہم جب پریس کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہو رہا اب اس کو ہم کیا کریں گے آگے پریس کر دیں گے اور جو چیک کریں گے تو یہ کام کر رہا ہے تو دوستو یہ تھا ٹریکر گروپ کس چیز کا یہ ڈیانا گن کا اب اس کو لگانے کے لیے یہ دیکھا ہے ابھی کور نہیں تھا کچھ گن میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح ہوتا ہے کچھ جو ہیں جیسا کہ پچپن مادل ہے اس میں اسی طرح ہے اور غالباً صاحب کا جو چونتیس مادل ہے اس میں بھی اسی طرح ہے ستائیس مادل میں بھی اسی طرح ہے اور جو بڑے کیلیبر میں ہیں بڑی گنیں ہیں تو ان میں یہ کور بھی دیا ہے ساتھ ہوتا سیم یہی ہے جو بڑی گنیں ہیں پیچھالیس پینتیس مادل ان میں انہوں نے چھتیس مادل چھا سٹھ مادل ان میں یہ انہوں نے کور دے دیا ہے یہ کور کے اندر بند ہوتا ہے یہ پورا بلاک بن جاتا ہے تو یہ ہے ٹریکر گروپ ہمارا تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بیج میں وہ پتی نظر آ رہی ہے جہاں بیج کو اس کے اندر گن کے اندر فٹ کرنے لگتے ہیں تو یہاں بٹھانے کے بعد یہاں بٹھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورا پینے نہیں دے جانی ہے پریس کرنے کے بعد پینے دینے کی بجائے اس طرح کا سکروڈ رہا رہا ہونا چاہیے آپ کے پاس جس کا مو اس طرح کا ہو آپ آرام سے یہاں لے جائیں اس کو بٹھانے کے لیے یہ یہ تاکہ یہ والی پتی ٹیڑی نہ ہو جائے یہ آگے ہوتی ہے اب یہ اس طرح ڈال گیا نا تو یہ اب اس کو یوں رکھیں پہلے تو یہ یوں تھا اب اس کو یوں رکھتے ہوئے آپ ریوارس کرتے جائیں اور پیچھے پین ڈال دیں اس کی یہ یہ اب دیکھیں گوھر سے پھر کہ کیا وہ صحیح ہے یا پتی آگے آئی ہوئی ہے یا اس کو ہلا جلا کر دیکھ لیں جب یہ ٹھیک ہے یوں سب یہ کام کر رہی ہے ایزی ہے تو پھر آپ اس کو ہلکی سی توکر سے آگے چلا دیں یہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ اور ٹھیک ہو جائے گا دوسری پین بھی لگا دیں دوسری پین لگانے کے لیے پھر آگے وہی پتی ہے اس کو اپنے اوپر کی طرف اٹھانا ہے کیونکہ لمبی پتی اوپر کی طرف رہے گی اس کو اوپر کی طرف اٹھا کر اس کی جگہ بھی آپ دوسرا پین لگا دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو پھر وہ پتی سامنے نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں ارام کے ساتھ اپنی جگہ بھر وہ پتی بھی اپنی جگہ پر رہی یہ دیکھ رہے ہیں لاک خراب نہیں ہوا ہے اور یہ بہترین اپنی جگہ فیت ہو گیا ہے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ معلومات تو ضرور ملی ہوں گی تو اپنی آرہ سے ضرور نوازتے رہیے گا مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تاک کے لیے میں آپ کی آرہ کا انتظار کروں گا اللہ حافظ